اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناز رییکشن آپ کی مرضی آپ کا چینل آپ کی مرضی ویدن گائیڈ لائنز ویدن یوٹیوب گائیڈ لائنز ہے اگر آپ اس گائیڈ لائنز کو کرتے ہیں تو پھر جناب آپ کا چینل آپ کی مرضی بلکل بھی نہیں ہے آپ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں کچھ رولز ہیں جس کو آپ کی وائیولیٹ کر رہے ہیں اور ان کی اگر اگینسٹ آپ اپنی ویڈیوز کو پبلک کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مانو جس طرح میں دکھا رہا ہوں تو پھر یہ چیز جو ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اور آپ کو خود کو صدھارنا ہوگا اور صدھرنا ہوگا اور ٹائم پر چیزوں کو سمجھنا ہوگا تو یہ اتنی لمبی تمہید میں نے کیوں باندھی ہے میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے میں نے وقار کا ویڈیو دیکھا ہے اور وقار کا ویڈیو زیادہ لیندی نہیں تھا مختصر تھا اور دلہے کا گھر سچ گیا کچھ اس ٹائپ اس کا ٹائٹل کیپشن تھا ویڈیو بڑا خوبصورت مجھے اچھا لگا ایک لائیولی ویڈیو ایک گھر میں جو چہل پہل ہوتی اور اس ویڈیو کی مجھے جو سب سے اچھی بات لگی وہ یہ ہے کہ ستارہ یہ والی بات جو ہے نا آپ نہیں سمجھ رہی ہیں اور آپ اس چیز کو مس کر رہی ہیں وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں تھوڑا سا اس ویڈیو کے حوالے سے جو چیزیں مجھے اچھی لگی جو چیزیں مجھے لگا کہ ایسا کیوں ہیں اس پر بات کرلوں تو اس ویڈیو میں وقار نے فیس پر ایک ماسک لگایا ہوا تھا اور ہی سیٹ کہ کیا کہ یہاں سرائیکی میں رواج ہے کہ اگر دلہ چہرہ نہیں چھپاتا شادی تک مطلب جب رسمیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہے اس کی بارات پہ بارش ہوتی ہے جیسے کہ ہم لوگوں کیا ہے کہ اگر تم نے دیکچی میں کھانا کھا لیا یا پتیلی میں کھانا کھا لیا تو پھر تمہاری شادی میں بارش ہوگی اور یوجولی ایک سیزن ہوتا ہے جس کے اندر شادیاں ہوتی ہیں اور وہ سیزن اکثر اور پیشتر مونسون کا ہوتا ہے تو کم و بیش ہر ایک کی شادی پر ہلکی بھوار یا پھر بارش ہو ہی جاتی ہے اور اس طرح جو یہ کہاوت ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح وہ ثابت ہو جاتی ہے ویسے جو سردیاں ہیں اس میں بھی بارشیں ہوتی ہیں کراچی میں تو خیر اب بہت کم بارشیں ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر جو گرینری ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے فلیٹس بہت بن گئے ہیں بلڈنگز بہت بن گئی ہیں اور سبزہ جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا ہے زیادہ تر پہلے بہت یہاں پر پلانٹس تھے سڑکوں پر ایک پورا ٹریک بنا رہتا تھا بڑا اچھا لگتا تھا لیکن اب وہ چیزیں مسنگ ہیں ٹائم کے ساتھ دنیا بہت ایڈوانس جہاں ہوئی ہے جہاں کراچی میں بہت زیادہ فلکس آیا ہے لوگوں کا وہاں کراچی کو یہ تحفہ بھی ملا ہے کہ یہاں پر جو بارشیں ہیں اب وہ کم ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر سبزہ نہیں ہے ٹھیک ہے جناب اور جب بارش ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی والوں کو ایک نعمت مل گئی اور بڑا ایک خوبصورت موسم ہو جاتا ہے خیر جی آگے چلتے ہیں پھر یہاں پر وقار نے جو ہے وہ کوسر جو ہے اسپیشل پرسن اس کو ایک ان کی والدہ نے گفت دیا اور وقار نے ریزن بتایا کہ امی کا موٹ جو ہے نا وہ بہت خرابتہ رات کو تو کوسر گا گا کر ان کو ہسا رہی تھی تو کوسر کہہ رہی ہے کہ اس لیے جو امہ ہیں وہ گفت دے رہی ہیں مطلب ایک انہوں نے پورا پروپر شادی کا ڈریس اس کو دیا اور ساری چیزیں اس کے ساتھ خسے یہ سب کچھ تو میں پوچھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ امہ کیوں ناراض تھی کیا کوئی بات تھی کیا کوئی چیز شادی کو لے کر تھی یا آپ کے پرسنل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں تو خیر جی ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہو جس کی وجہ سے کہ ناراضگی ہو اور یہ سارے معاملات ہو اللہ بہتری فرمائے تو ستارہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وقار کے ویڈیو کے اندر وہ کیا چیز تھی جو مجھے اچھا لگی اور میں نے سوچا کہ ستارہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں کیوں مسنگ ہیں تو ستارہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ ماشاءاللہ سے ون ملین آپ کی سبسکرائبرز ہونے والے ہیں نائن ایٹی نائن کے سبسکرائبرز آپ کے ہو گئے ماشاءاللہ تو آپ جو ہیں شادی ویڈیوز اپنے ویڈیوز میں دکھا رہی ہیں ستارہ تو ایسا لگ رہا ہے جو ستارہ یاسین ہے نا وہ لوسٹ ہیں یعنی آپ کی جو اپنی پرسنلیٹی ہے آپ کی جو اپنی روٹین ہے آپ کی جو اپنی لائف ہے وہ کہیں نہ کہیں مس ہو گئی ہے اور آپ سب کا کانٹینٹ بن گئی ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ نے فاطمہ وقار کو اپنا کانٹینٹ بنا لیا ہے بٹ ایسا نہیں ہے ستارہ آپ سب کا کانٹینٹ بن گئی ہے سارے رشتے دار ایک جگہ اکھٹا ہے تو ایک دوسری کو کیپچر بھی کریں گے جو فنکشنز ہوں گے ایونٹس ہوں گے اس میں دکھائیں گے بھی لیکن ستارہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں مارجنز ہیں آپ اپنا جو ایک آپ ریڈی ہو رہی ہوتی ہے نا وہ بھی آپ ایک ویلوگ بنا سکتی ہیں آپ اپنے بچیوں کو ریڈی کر رہی ہوتی ہیں ان سب کلپس کو ایٹ کر کے آپ اپنی روٹین بھی ساتھ میں اپلوڈ کر سکتی ہیں شادی کے نام سے ہٹ کر یقین مانے وہ ویلوگز بھی آپ کی ویورز بہت انٹرسٹ کے ساتھ دیکھیں گے پھر ویلج میں تھوڑا بہت گھومنا اپنا کس طرح سے آپ لوگ ناشتہ کر رہے ہیں مطلب آپ کی فیملی آپ کا جو فیملی ٹائم ہے وہ کیسا ہے یہ ساری چیزیں آپ ہوں ساتھ سہابوں کوسر ہوں ساتھ آپ کے بچے ہیں والدہ ہیں مطلب تھوڑا سا ایک آپ لوگوں کا جو انڈیووجول مومنٹ ہے اگر ایک ویڈیو آپ وہ اپلوڈ کریں سوٹ آف منی ویلوگ اور پھر ایک شادی کا ویلوگ تو میرے خیال میں جو آپ کی پرسنیلٹی کی ایک امپورٹنس ہے نا اس دیورنگ شادی پیریاد میں وہ برقرار رہے گی اور وقار کا یہ ویڈیو مجھے اس لیے اچھا لگا کیونکہ یہ وقار کا اپنا کہلیں بی ٹی ایس تا فنکشن سے ہٹ کر کچھ چیزیں یہاں پر وقار نے اپنے ایک ویلوگ کو بنایا ہے تو یہی چیز میں کہنا چاہتی ہوں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی جو ہے اپنی جو اس دوران شادی ویلوگز میں آپ اتنا زیادہ گم گئی ہیں کہ جو ستارہ یاسین ہے نا وہی ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں لوسٹ ہو گئی ہیں تو یہ چیز میں نے فیل کی تو میں نے کہا میں ضرور اس بات کو یہاں پر کوٹ کروں گی تو ستارہ اپنا جو ایک ویلوگ ہے نا مطلب جو آپ کی روٹین ہے اس کو بھی ضرور شیئر کریں اور ایک ویلوگ شادی کے فنکشن ایون جو بھی ہے اس کو بھی آپ پبلک کیجے گا دوسری چیز یہاں پر میں جو آپ کے برادری کے ایک ویلوگر ہیں جن کے حوالے سے ایک ویڈیو میں پہلے بات کر چکی ہوں ریسنٹ ویڈیو میں اور میں نے بہت محتاط ہو کر بات کی تھی تو ان صاحب کا ایک تھم نیل موجود ہے کیپشن موجود ہے چار دن پہلے کی ان کی ویڈیو ہے کہ جو بچی ہے ان کے دل میں ان کے لیے کیا ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو دوسرے ویلوگرز ہیں آپ کی برادری کے جو دوسرے یوٹیوبرز ہیں فور ایکزیمپل زیادہ دور نہیں جاتے ہم یوں چلے جاتے ہیں کہ جس کی بچی ہے اگر وہی ایک تھم نیل لگا دے مطلب اس جس کی بچی ہے اس کا باپ اور کہے کہ آپ کی بچی کے دل میں اس کے لیے کیا ہے اور اس طرح سے وہ ایک تھم نیل لگائے تو بڑا مزہ آئے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے لکھنی چاہیے اور کس طرح سے جو معاملات ہیں ان کو لے کر چلنا چاہیے اس قدر جو فضول طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اور اس کو نام دے رہے ہیں محبت کا بچوں سے پیار کا تو یہ بچوں سے پیار نہیں ہیں یہ چیزوں کو آپ کانٹروورشل کر رہے ہیں آپ متنازہ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صدرنا تو آپ کو ہے نہیں یہاں جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو لوگ بولیں گے اچھا ویسے یہ بتائیے گا کہ آپ کی تھم نیلز کون بنا کے دیتا ہے آپ کے کیپشنز کون لگا کے دیتا ہے کیا آپ نے بھی کوئی مینجر رکھا ہے یا آپ اتنے پڑھے لکھے اس قابل ہیں اور آپ اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ آپ کو اندازہ ہے کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ ایک یوٹیوبر ہیں آپ ایک انفلوینسر ہیں اور جس طرح سے آپ چیزوں کو کیپچر کر رہے ہیں ان کو کیپچر کر کے اپنے تھم نیلز پر لگا رہے ہیں ان کے حوالے سے اپنے ٹائٹلز لکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے انڈر ہیڈنگ میں کس طرح سے آتی ہیں آپ کو اتنا شاید کے شعور نہیں ہے اگر آپ کو شعور ہوتا اور آپ کو ڈر ہوتا تو میرے خیال میں آپ الف کی طرح سیدھے ہو جاتے لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پر آپ کی جو برادری کا چکر ہے وہ گھن چکر ہے لیکن پھر بھی کیوں کہ آپ لوگ اس پلیٹ فارم پر آ کر اس طرح کے تماشے کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی ڈیٹائی پر قائم رہیں گے اور لوگ جو ہے وہ آپ کو کہیں گے واہ بہی واہ آپ بہت اچھا جا رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو بلکل ایسا نہیں ہے یہاں پر جو اس چیز کو کرٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں وہ کرٹیسائز بھی کریں گے آپ کو سننا بھی ہوگا آپ کو سمجھنا بھی ہوگا خود کو صدھارنا بھی ہوگا اپنی ویڈیوز کے اندر چیزوں کو کریکٹ بھی کرنا ہوگا جس کی بھی بچے ہیں آپ کے بچے ہو آپ کے رشتہ دار کے بچے ہو آپ کے بھائی کے بچیوں آپ کی پوتی ہو آپ کی نواسی ہو جس طرح سے اس کو پیار کرنے کا حق ہے اس طرح سے اس کو پیار کیجئے اور جو چیزیں ہیں اس کو متنازم مت بنائے بچے سب کے پیارے ہوتے ہیں بچوں سے سب پیار کرتے ہیں آپ بھی بچے ہوں گے آپ کو بھی لوگ پیار کرتے ہوں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بچے جو ہیں ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں ان کو لے کر کس طرح سے آگے باتیں سپریٹ کی جاتی ہیں ایک ننی سی جو بچی ہے اس کے حوالے سے آپ نے کیپشن ٹائٹل لگا دیا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے حیرانگی کی بات ہے میں بہت شرمندہ ہوئی آپ کے اس ٹائٹل کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے شرمندگی فیل ہوئی اور میں نے کہا بیکار ہے آپ جیسے ڈمرو لوگوں کو سمجھانا جن کی عقل جو ہے نا وہ اس وقت کہنا چاہیے ہزار کی اس پیٹ سے صرف ڈالرز کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اس دور میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے اللہ ہدایت دے اللہ حافظ